موسیقی پیپس پارٹی نون لیک کا فوری تحریک نہ چلانے پر اتفاق اے پی سی میں مرکزی قیادت شریک نہیں ہوگی ایسی میں ٹاپ اسٹوری ہے ایک کہ وزیر اعظم ایک آئی جی کو نہیں اٹھا سکتا تو پھر حکومت بھی بیورکریٹس ہی چلا لیں فواد چودی سپریم کورٹ قابل اعترام ادارہ ہے مگر یہ ممکن نہیں کہ افسر وزیر اعظم وزراء کو گھانس نہ ڈالے وزیر مملکت بھی آئی جی کی شکایت کر چکے تھے وزیر اعظم اور وزیر اعالہ کو آئی جی جواب دے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر امت دیکھیں تو امت نے وہ اسلام آباد جو ایک سکینڈل چل رہا ہے آزم سواتی صاحب کے حوالے سے اس کے حوالے سے سفقی دیئے امت کا کہنا ہے کہ بچاؤ کے لیے عدالت میں صلح نامہ پیش کرنے کی حکومتی تیاری آزم سواتی آج مہدہ آج سپریم کورٹ میں پیش کریں گے قبضہ سامنے آنے پر معاملہ دبانے کے لیے وفاقی وزیر سرگرم اس کے ساتھ جو سائیڈ اسٹوریز کلاتی ہیں وہ بھی اپنا آپ میں امت نے دیئے صلح کے لیے دھمکیاں دیے جانے کا انکشاف یوسی چیئرمن آمیر نے کہا کچھی بستی سے نکال دیں گے عبداللہ متاثرین کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کانسلر اور آئی جی اسلام آباد کو کورس چھوڑ کر فوری وطن واپس آنے کی ہدایت یہ امت کی خبر تھی اور دنیوز نے لکھا ہے وہ جو فیک بینک اکاؤنٹ کیسے اس کے حوالے سے ایک ہفتے میں آ جائے گا جو بھی فیصلہ ہے اور ایک اور سرکی دیئے جی دنیوز نے ایف ہی کانٹ ٹرانسفر این آئی جی پی فواد وہی جو اوپر ہم ایکس پیس کی خبر دیتے اس کا ایک انگلیش ورزن اور موصلی وہی ہوتے ہیں ڈان نے بھی دیا ہے کہ اپوزیشن واک اپوزیشن واک آؤٹ آف این اے این اے آور منسٹرز ایپسنس یہ پہلے بھی بہت پرابلم رہی ہے سابق حکومت میں بھی آکے وزہ اکثر غائب رہا کرتے تھے اور نواز شریف کے بارے میں بھی یہی شکایت تھی کہ وہ بہت کم آتے ہیں ایک اور سرکی جناب پی ایم ایل این ڈیسائیڈ تو اٹینڈ جے یو آئی ایف ملٹی پارٹی کانفرنس اور اس میں ایک اور جو ہم نے پہلے ایکس پیس کے حوالے سے بتایا کہ قیادت شریک نہیں ہوگی لیکن انہوں نے پارٹی کے حوالے سے دیا کہ وہ جوائن کریں گے ٹریبون کہتا ہے کہ جی پی پی ایم ایل این ٹائٹنز پل آؤٹ آف اے پی سی اے پی سی پہ آج کل بڑا زور ہے اور دوسرا ہے کہ جی پی ٹائی گورنمنٹ آل سیٹ ٹو ڈیفینڈ ڈیجن ان کوٹ ٹوڈے یعنی پی ٹائی نے یہ تے کیا ہے کہ وہ جو یہ اسلام آباد کا معاملہ ہے اس کو ڈیفینڈ کریں گے اس پر بھی یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ سندھ حکومت سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے آئی جی ایڈو خواجہ کے حوالے سے جس میں کٹیگوری کے لیے کہا گیا ہے کہ تین سال کے لیے اس کی اپائنمنٹ ہوگی اور اس وقت ابھی تک یہ ایکسرسائز ہے سندھ پولیس کے اندر کہ جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں اس میں ریفرنس پولیس ایکٹ کا نہیں دیا جاتا جو ابھی تک میں نوٹیفکیشن پڑھ رہا ہوں اس میں وہی سندھ ہائی کورٹ کے دو فیصلے ہیں ایک برائرات فیصلہ ہے ایک اپیل پر فیصلہ جو ہے وہ دونوں کورٹ کیے جاتے ہیں ان تمام باتوں پر ہم آج گفتگو کریں گے آج وہی قابل اطلاع شخصیت آج ہماری مہمان ہے آج جو میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج سے آپ نے آغاز کیا آپ نے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا پولیس میں ذمہ داری انجام دی ایمبیزڈر رہے اب ما شاء اللہ رائٹر بھی ہیں اور جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے جو فورن ایفیر ہے اس کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور بہت سارے آہ آہ ہماری اطلاعات کے مطابق آہ ریکومنڈیشنز بھی ان کے پاس موجود ہیں جو بہت جلدی روانہ کر دیں گے میری مراد کیپٹن جمیل احمد خان صاحب سے جی اسلام علیکم خان صاحب جی والسلام صبح بخیر صبح بخیر خان صاحب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہ موصلی رات کو آ جاتی ہیں سامنے لیکن صبح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آہ ایکسرسائز کرتا ہے بہت سائی چیزیں آ جاتی ہیں اگر ایک تو پھر دوسری اوگرہ کے حوالے سے بھی آ رہی ہے کہ نو روپے سے لے کر تیرہ روپے اضافہ کریں گے اور مٹھی کے جو تیل ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے چھے روپے لٹر اضافہ ہوگا اب یہ بھی ایک اور معاملہ ہے کہ پچھلے مہینے منع کر دیا تھا پرائیم منسٹر نے اس وقت چار روپے کا تھا اب نو روپے تو اب ہو سکتا ہے کہ نو روپے سے پیچھے آ جائیں چھے ساتھ آٹھ یہ لگ نہیں رہا کہ حکومت کہتی ہے چور اے بی سی ڈی چوریں ڈاکویں انہوں نے لوٹ لیا ملکہ اور بدلہ ہم سے لے رہے ہیں عوام سے پیسے ہم سے لے رہے ہیں بولے جی قربانی آپ دے اس کو اگر دو تناظر میں دیکھا جائے جی سار تو بات ذرا زیادہ واضح ہو جاتی ہے پہلا تو اس کا تناظر ہے کہ آپ کی معیشت ملک کی ہے اس وقت کیا اور کس حال میں ہے یہ میرے خیال ہے کہ آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے لیکن میں جلدی جلدی سے آدھے منٹ میں بلکہ پندرہ سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں لیکن ہمارے ناظرین کا یہ راہ ہے بعد میں ہم یمنے کہ اس میں اگر اشار کا تلکہ ہو تو ہمیں بہت مزا آئے گا آزمی روائے گا چل کوشش کی جائے گی کہ اگر کوئی موضوع ایسا آیا تو اس میں تلکہ نہیں گئے تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ دو تناظر ہے اس کے ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنیکل تناظر کہ آپ کا ملک کھڑا کدھا ہے معاشی لحاظ سے معاشی لحاظ سے آپ کا ملک جس جس برے حال میں ہے جو حالات اتنے دیگر دنوں ہیں کہ اگر تھوڑا سا اس کو سبھالا نہ دیا جائے تو دیوالیاں نکل جائے اور کوئی ملک کا کسی کا دیوالیاں نکل جائے تو اس ملک کی مقاہ کو خطرہ ہوتا ہے اللہ خدا رہ خاصتہ تو یہ ان تمام چیزوں کا یہ تو ٹیکنیکل ادراک ہے اور اس کی اعداد و شمار یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً اٹیس بلین ڈالر کا ٹری ڈیفیسٹ یعنی ہم جو مگاتی ہیں چیزیں اور جو بھیجتی ہیں اس کا ہمیں اس میں ڈیفرنس آتا ہے یعنی کہ ہمیں ڈالر کم ملتی ہیں وہ ٹو پوائنٹ ٹو ٹریلین ڈالر ارب نہیں خرب اس کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے مطلب جیب میں پیسے نہیں ہے ہم خرج کر رہے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ چھپن ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پالنے کے لیے ہم تقریباً ایک آشاریہ دو کھرب روپے خرج کر رہے ہیں تو جب ایسی صورتحال میں اور یہ کوئی ابھی تو ہے نہیں یہ برسہ برس سے چلا رہا ہے خاص طور پر پچھلے پانچ سالوں میں یہ کرز کا گرداب جو ہے وہ اتنا بڑھ کے اتنا آگیا گیا اب رہا سوال کہ غریب آدمی کیا کریں دیکھنے اس کا ایمپیکٹ غریب آدمی کوئی سے تعلق نہیں ہے کہ کس حکومت میں کس بڑے آدمی نے کس سربراہ نے کتنے پیسے کھا لیے یہ تو آپ اور میں ہمیں اس چیز کا ادراک اور اعداد و شمار بھی ہمارے پاس ہیں ایک غریب آدمی مزدوری کے لیے نکلتا ہے صبح آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے میں جاؤں اپنی دیاری لگاؤں کہیں تو ان تو اس کو اعداد و شمار نے وہ تو دیکھتا ہے کہ آٹھے پر کتنا ہو گیا ہے تندور سے روٹی میں نے لی ہے وہ کتنی مجھے مہنگی مل رہی ہے مٹی کا تیل جو میں نے لکڑی جلانی ہے گاس پوز کٹھا کر کے میں نے ملے سے تو اس کے جو بجٹ ہے اتنا لیمیٹیڈ ہے کہ اس کا سروائیول مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ بات بات ماننے کی ہے اور کیونکہ پاکستان میں یا پاکستان جیسے دیگر ممالک میں ہمارے پاس کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے سیفٹی نیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جو روٹی نہیں کھا سک رہے ہیں ان کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے کچھ اسٹرن کنٹریز میں بھی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتی ہے ان کو دیتے ہیں ویلفر اسٹیٹ کی طور پر تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم تو ایک خوشکسمت نیشن اس لیے ہیں کہ ہمارا اب تک کمیلٹی سسٹم ہے مزدور ہوں کسان ہوں جو بھی لوگ ہیں غریب سے غریب بھی آدمی ہوں اگر دس آدمی میں سے دو آدمی بھی کمارے ہیں تو یہ روٹی پکتی ہے تو آپس میں بانٹ لیتے ہیں جو آپ کے ویسٹ میں ایسا نہیں ہے اگر یہ نہ ہو تو لوگ آپ کو سڑکوں پر بھوکے مرتے ہوئے نظر آئے یہاں اب یہ تو ہے صورتحال ایک غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کرنا کیا چاہیے اب تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے حکومت کو تو فوری طور پر جو حکومت کو شش بھی کر رہی ہے اپنی تمام صحیح کر رہی ہے حکومت کے کسی لحاظ سے بھی انڈریکٹ ٹیکسے سے جان چھوڑا جائے ابھی تک تو نہیں جان چھوٹی ہے کیونکہ ظاہرہ ساٹھ دنوں میں جان چھوڑی بھی نہیں سکتی جس حساب سے کرز لیے گئے ہیں جس حساب سے پیسوں کا غبن کیا گیا ہے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں اس سے پہلے پچھلے پانچ سالوں میں دس سالوں میں تو وہ اس اس کو اگر آہستہ آہستہ اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے تو ابھی ساٹھ دن ہوئے ہیں اس میں ڈیریکشنز تو نظر آ رہی ہے لیکن ایک عام آدمی کو جب تک ریلیف نہ ملے اس وقت تک وہ اس سے سکتا ہی رہے گا اس وقت تک یہ خوش قسمت ہوگی قوم کے لوگ سڑکوں پر نہ آئیں ورہا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے ایسی حالات اگر کچھ اور ممالک میں ہوتے ویسٹرن کسی کنٹری میں یہ حالات ہو تو سیول وار شروع ہو جائے یہاں بھی ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہے فورس سے وہ کہتے ہیں کہ نور سرمایہ سے ہے روح تمدن کی جلا ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی اور مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی آپ فورس لائیں جو بھی لائیں گولی مار دو بھئی ہمیں تو خانہ نہیں مل رہا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایسے شش و پنج میں پڑ گئے ہیں یعنی حکومت اہم حکمران کہ انہوں نے غریبوں سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے پیسے بھی جیب میں نہیں ہیں تو کس طریقے سے کیا جائے تو ایک کیچ ٹوئنٹی ٹو سی بنی ہوئی ہے محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اب پیسے کچھ پروسی ممالک کچھ ہماری ہمدرد ممالک وہ دے رہے ہیں وقتی طور پر وقتی طور پر ریلیو دینے کے لیے تو اس سے دیکھیں اپنی سٹاک ایکچینج جیسے گرا تھا بڑھنا شروع ہو گیا ہے دوبارہ تو حالکہ وہ پچھلی گورنمنٹ میں نواز گورنمنٹ میں پندرہ سو تک گر گیا تھا ابھی تو یہاں خرچہ نے پانچ سو گرا تھا پندرہ ہزار تک گرا تھا ابھی تو پانچ سو گیا تھا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید اچھی رکھی جا سکتی ہے اس لیے کہ امید رکھی جاتی ہے ان لیڈران سے ان اداروں سے جن اداروں کے سربراہ نیک نیت ہو خان صاحب یہ کہا جاتا تھا کہ ماضی میں اگر پیپرز پارٹی یا نون کی گورنمنٹ ہے اگر کرز لیتی بھی تھی تو کم از کم عوام کو ریلیو دیتی تھی اب یہاں کرز بھی لیا جا رہا ہے خوشی بھی سنائی جا رہی ہے اور بوجھ عوام پہ ہی ڈالا جا رہا ہے پیٹرول میں بھی نائنٹی تری یا انڈر روپیس میں لیتا ہوں پر لیٹر جو عرب اپتی ہے وہ بھی سو روپے میں لیتا ہے تو کم از کم اس کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم تو بنا جا سکتا ہے نا کہ غریب آدمی جس کی آمدہ نہیں کم ہے وہ اتنے روپے لیٹر لے گا اور اتنے لیٹر تک لے گا کوئی سسٹم تو بنا جا سکتا ہے ہاں دیکھیں وہ راشن والا سلسلہ تو اب دنیا سے تقریبا ختم ہو گیا کہ راشن کوئی کوٹا فکس کر دے اس کے لیے ایک قرآن نظام بنانا پڑے گا اس کے لیے وہی بات سب سے بہتر محسوس ہوتی ہے جس طرح باقی ممالک نے کیا ہے ہم اگر کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں اس معاملے میں جو لوگوں نے تحقیق کر کے اپنی قوم کے لیے اور اپنے غریب لوگوں کے لیے کیا ہے اس میں سے کچھ چیزیں دیکھ کے اپنے لیے بنا لیں اور وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک کہ ان کو ملازمت یا جب تک کہ غربت کی لکی سے تھوڑا گی نہیں نکلتے ایسے بے نظیر انکم سپورٹ انہوں نے بنایا ہے اس کا بھی اگر صحیح اطلاق کر لیا جائے اس کو اور ایکسپینڈ کر لیا جائے تو آپ والی بات کہ اگر وہ فیول تو کوئی نہیں لیتا ہے غریب مزدور آدمی تو پیدل 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 چل کے جاتا ہے یا زیادہ زیادہ ویگن یا بس لے لی اس نے بس کے قرائے کو بچانے کے لیے بس کے قرائے کو سبوں کے لیے تو کم کرنا مشکل ہو جائے گا اس میں لوہر میڈل کلاس بھی ہے میڈل کلاس بھی ہے اپر میڈل کلاس بھی ہے تو جو غریب غربت سے نیچے ہے اس کے لیے کوئی سوشل سیکیورٹی کا اگر یہ آئل گیرز یا اس طرح کے معاملات ہوں گے قیمتیں ان کی یا نرخ بڑھائے جائیں گے تو پھر اس طرح تو مطلب یہ ہوا جو ایک حکومت کی کوشش ہے گرین پاکستان وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے اپر پاکستان میں پھر وڈ کو آئل کے طور پہ یا فیول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے تو پھر تو وہ کاٹنے شو کریں گے درخت دوری حاضر میں ہر مسئلہ اور ہر معاملہ اور ہر مشکل دوسرے مشکل سے جڑی ہوئی اور آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا ہے کہ اس کی کلائمٹ چینج پر اثر پڑے گا اور پڑھ رہا ہے جتنے درخت لوگ انہیں کاٹ لی ہیں مرتا کیا نہ کرتا چاہیے آپ کتنی بھی پابندی لگا ہے لوگ درخت کاٹیں گے فیول کے طور پر استعمال کریں گے کیونکہ فیول تو مہگا ہو گیا اس میں تو وہ اور فیول درخت کاٹنے سے سلاب آئیں گے سلاب کاٹنے سلاب آئیں گے درخت کاٹنے سے موسم تبدیل ہوگا موسم تبدیل ہوگا تو بارش زیادہ ہوں گے پھر سلاب آئیں گے اور سمندر کی سطح بڑھے گی سمندر کے سطح بڑھے گی تو کراچی جیسے شہر ڈوب جائیں گے اب اس پر بڑی لمبی داستان ہے لمبی داستان ہے کالر کو ہم لے لیں شامل کر لیں پھر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم پہلے تو جمیل بھائی کو سلام علیکم بڑی جامع بات کرتے ہیں ان کا تجربہ فوران ایس کا بھی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ ایکسپیکٹ اس کیلئے کر رہے تھے انہوں نے اتنا بلندہ بانک دعوی کیے تھے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بات سے زیتنی آپ وہی آئین سے جا رہے ہیں وہی آپ لون لین جا رہے ہیں پھر اس کے بعد بات یہ کہ اس پر ٹیکسز بھی آپ ہوتا نہیں ڈال رہے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن جس گورنمنٹ نے پہلے سبسیڈی دی تھی وہ بھی آپ نے لے لی پھر آپ بات کرتے ہیں غریبوں کی غریبوں کی لائف بیتر کرنے کا مجھے آپ بتائیں کہ جمیل صاحب بیٹھے ہیں کہ گشک اور نوکی کا دعویٰ کرنے والے اب مجھے بتائیں کہ کیوں جھوڑ بول رہے ہیں کہ جب آپ سارے اور نائیگیشن کا پرائیوڈیزیشن کریں گے تو کئی لاکھ آدمی کے بیسی بے روزکار ہو جائیں گے تب سے پہلی بات دوسری بات ہے کہ جب آپ جب بیسک چیزیں آپ کی جو آئی ایم ایس کہتا ہے کہ بجلی پانی اور گیسک بڑھیں تو اس کی زندگی پر نیلی اور آپ کی زندگی پر اس کے اثرات جو آتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اب سوال یہ کہ جب انہوں نے اتنے بلند بات تو ان کے پاس تو ٹھنگ ٹین کا ہے ان کے پاس کیا پروگرام تھا ان کے پاس کیا انہوں نے ریسرچ کی نہیں تھے کہ ہم یہ کام کریں گے جب انہوں نے وہی کام کرنے تو میرا یہ سوال ہے کہ کس طرح چینج آئی نہیں سکتا خان صاحب سے پوچھتے ہیں اب بات خان صاحب بہت کو صحیح ہے کہ دیکھیں اب آئی ایم ایپ سے آپ پیسے بھی لے رہے ہیں وہ اس کی شرائط کی ہوتی ہیں پیسے بڑھا دیں آپ پہلے بڑھا رہے ہیں ان سے پیسے لیے بغیر اور یہ تو ڈالکٹو آ رہا ہے ماملا دیکھیں یہ آئی ای ایم ایپ کی جو کنڈیشنیلٹیز ہیں اس پہ بھی میں آپ کو تفسر کر دیتا ہوں اور آئی ای ایم ایپ کی کنڈیشنیلٹی ماننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ قرض آپ کو نہیں ملتا ہے اگر آپ کو قرض نہیں ملے گا تو پھر آپ کیسانس بند ہو جائے گی ایک تو یہ اور دوسری آئی ایم ایپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ آئی ایم ایپ کے ڈسپنن کے اندر نہیں آتے ہیں تو دنیا کا کوئی مالی ادارہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہے یعنی کہ ورلڈ بینک ہو گیا آئی ایم ایپ کا جو جو ریجیم دیتے ہیں جو طریقہ کار دیتے ہیں اس سے دنیا کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس ملک میں واپس ہی ادائیگی کی سکت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک جو ہے پیسے واپس نہ کر سکے اور انسولمنٹ ہو جائے یعنی کہ دیوالیا ہو جائے تو اس وجہ سے ضروری ہے اب رہا سوال کہ اس کا بوجھ کس پہ کتنا پڑھنا چاہیے یہ ہے ایک اور کالر ہے جا اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی خدمت میں اور میں امان آپ کی خدمت میں اسلام بنیاسی طور پر یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو جو جس بہرحال آنی تھی آگئی ہے اب ان سے وہ کام کرا لیے جا رہے ہیں اور کرا لیے جائیں گے کہ جس میں یہ کورن کریں گے یا خوشیل کے طور پر کریں گے لیکن عمران خان کا ایک مائن سیٹ ہے وہ نہ ڈکٹیشن لیتا ہے نہ آگے ڈکٹیٹ ہوتا ہے کسی سے اب وہ پرابلم آ رہی ہے جو سٹرپ رائٹرنن کو بیٹھا دیا لیکن انہیں معلوم ہے اب یہ ڈکٹیشن نہیں لے گا تو ہم اس سے کام کیسے کریں گے اب پرابلم یہ آئے گی آپ دیکھتے گا آگے چل کے یا تو عمران خان کسی لمحے بھی اعلان کر دیں گے بھائی مختی احسان نہیں ہو سکتا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جب سیٹھ میں بیٹھا دیا جاتا ہے کچھ کے بعد کہا جاتا ہے سیدھے آت چلنا الٹھے آت چلنا یہ مجبوری ہے سیٹھا وہ بیٹھا اکنومیکل بجٹ کہاں سے چینج کروائے گا وہ معاشی تخلیس معاشیات تھا نہ کوئی ماہر ہے نہ لیکن سر بات آپ کی بلکل صحیح ہے لیکن اس اسکیوز کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں ابھی تک کی پریکٹیس بتا رہی ہے کہ ڈکٹیشن لی جا رہی ہے اور ہم ایڈوانٹیج کیوں دے دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے ایکسپرٹیز کا دعویٰ کیا اسد عمر کھڑے ہو کر کہتے تھے خان صاحب سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ جی خان صاحب یہ دیکھیں ہیں اسد عمر صاحب جب سابق حکومت تھی انہوں نے ایک پروپوزل دیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بجلی کے نرخ بڑا دی ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹیکس آپ کم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کم کر سکتے ہیں اب تو آپ کے پاس سب کچھ ہے جو آپ نے اس وقت تجاویز دی تھی ابھی اس پر عمل کریں جب حکومت میں آدمی ہوتا ہے تو اس کے پاس تمام ذرائع ہوتے ہیں کہ کیا حقائق ہے سامنے حکومت سے جب باہر ہوتا ہے باقی ملکوں کے طرح نہیں ہے جیسے حالکہ امریکہ میں بھی جو حکومت سے باہر اپوزیشنز ہیں ان کے پاس تینک ٹینک کافی ہیں جو ان کے لئے کام کرتے ہیں ہمارے ہاں نہ اپوزیشن کے پاس ہے اور نہ ہی ہمارے لیجسلیٹر کے پاس کوئی ریسرچز دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں امریکہ میں یا باقی ممالک میں وہاں جتنے بھی لیجسلیٹرز ہیں جس کو ہم ایم پی اور ایم این ایس کہتے ہیں یہاں ہر ایک کے ساتھ سکاری طور پر ہوتا ہے تاکہ ان کو آگہی رہے اور جو ڈیبیٹ کریں جا کے اسیمڈی میں یا جو فلورا وی ہاؤس پر تو اس پر کوئی پختگی ہو اور کوئی بات کر سکے ہمارے بیچارے نہ لیجسلیٹرز کو بھی سیلیکٹ کر کے ایسے چھوڑ دیتے ہیں بھائی جاؤ اپنے اخپل بند بس جو کرنا ہے کرو آپ کے طور پر تو وہ یہ نظام کی بات ہے اور نظام بہتر ہوگا آپ کی جب مالی حالات بہتر ہوں گے آپ کے مالی حالات اس وقت بہتر ہوں گے جب آپ کی گورننس بہتر ہوگی آپ کی گورننس اس وقت بہتر ہوگی جب آپ کی ملک سے کرپشن ختم ہوگا تو یہ پوری ایک لمبی چین ہے اور لمبی داستان ہے لیکن مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ غریب آدمی جس کروٹی نہیں مل رہی ہے یا ایک لور میڈل کلاس کا جو سبزہ دا آدمی پس جاتا ہے یا میڈل کلاس کا تنخواہ دار آدمی سبزہ دا پریشر میں اس نے اپنے سفید پوشی کو بھی برقرار رکھنا ہے بجلی کے بل بچوں کی فیس ساری تو اس اور تعریف بھی کرنی ہے حکومت کی ایک بریک کی جانہی پڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ایک بریک کی جانہی پڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے تفسیہ لیں گے چلتے ہیں بریک کی جانہی پڑھ جی ویلکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جمیل احمد خان صاحب بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو ایک ملک کی صورتحال تھی مہنگائی کے حوالے سے ظاہرے کے خان صاحب نے بھی تشویش کے اعزار کیا اور کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ نکلے گا خان صاحب لیکن اس وقت اگر ہم ایک عالمی تناظر میں دیکھیں جو ہم بریک پر بھی بات کر رہے تھے وہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو واپس آئے انہوں نے اپنی گفتگو کا نیشن سے آغاز یہ کیا تھا کہ ہم یمن اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کا کردار آدھا کریں گے ایک پاکستان کی اہمیت ہے آپ نے ہی اس پر ایک بڑا ڈیٹیل تفسرہ فرمایا تھا کہ ایران سے بھی بات کی جائے گی اب یہ امریکہ بیچ میں کودنا چاہتا ہے اور کود رہا ہے اس نے ایک طرح سے احکامات جاری کی ہیں کہ جناب اس پیریٹ کے دوران سعودی عرب اور یمن جنگ بندی کریں آپس میں جبکہ یمن کا یہ موقف ہے جو کا حکومت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک گروپ ہے جو باغی کہ لیں یا جو بھی کہیں یا کوئی بھی نام انہیں دیا جا سکتا اگر ہم یہ نہ کہیں تو ہم کہیں کہ جو اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں یہ درستر یمن میں ایک جو باغی گروپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا جس کو کہتی ہیں کیونکہ آپ نے بھی وہاں ذمہ داری آدھا کی ہے میں ساڑھے تین سال تک اقوام متحدہ کہ میں نے دپارٹمنٹ کی سربراہی کی اور یہ پورا علاقہ جو باغیوں کا ہے یہ میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اپنی فرائز منصبی کے سلسلے میں وہاں جاتا رہا ہوں میں بلکہ کچھ اقوام متحدہ کی رپورٹیں لکھی ہیں جو میرے ہاتھ کے لکھی ہوئی ہیں اسی علاقے کے بارے میں اور ساڑھے تین سال کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی جو ہوتیوں کا سردار تھا سب سے بڑا لیڈر تھا اس کا نام تھا حسین ہوتی تو اس کو مار دیا تھا اس کو شہید کر دیا تھا تو اس کی رپورٹ بھی ہے کمام متحدہ میں جو بنی وہ میں نے بنائی تھی اچھا اب آ جاتے ہیں کہ اس کی ہو کیا رہا ہے سعودی عرب اور یمن کے معاملات اور یمن کا وہ حصہ جو سعودی عرب کو لگتا ہے اس کو کہتے ہیں صدا سروبنس ہے وہ صوبہ ہے صدا نام ہے اس کا وہ صدا میں جو رہنے والے لوگ ہیں 98-99% وہ اہل تشریح ہیں ان کا ایک سیکٹ ہے اس کو کہا یہ جاتا ہے اور ہم نے بھی اس وقت رپورٹیں دی تھیں کہ ایران کا انفلونس ہے اور ایران ان کی مدد کرتا ہے اس معاملے میں پاکوان متحدہ کی جو رپورٹ لکھی گئی تھی اس میں بھی یہی بات تھی اس وقت اب رہا سوال کتنی مدد کس لحاثر کرتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن بہر مدی سعودی عرب کو پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی انٹروجن ہوتی ہے یا کوئی مداخلت ہوتی ہے یا کوئی خدشہ اور خطرہ سعودی عرب کو ہوتا ہے یا جب کوئی حملہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا تو وہ نجران شرورہ اور یہ صدا کی پہاڑیوں سے نیچے ہوتا ہے وہاں تو وہاں جو میزائلز وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے وہ اس کی مار ریاض تک جا سکتی تھی تو وہ ایک خدشہ سعودی اور یہ تقریباً بات ہے ساٹھ کی دہائی کی کہ ہماری ائر فورس بھی گئی تھی یمن سائیڈ پر نہیں گئی سعودی عرب میں اور انہوں نے ان کے ایڈوانس کے لیے مداخلت کی تھی بمبارڈمنٹ کی تھی سعودی عرب کے طرف سے بھی تو کوئی نئی بات وہ ہے نہیں اب رہا سوال کہ موجودہ سناریو میں آپ نے سوال یہ کیا کہ مائک پامپیو اور جیم میٹس جیم میٹس جو ہے وہ وزیر دفعہ ہیں ہماری زبان میں اور مائک پامپیو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں ہمارے اسطلاح میں تو یہ دونوں نے کہا ہے پہلے جیم میٹس نے کہا ہے جو کہ اس کو فالو کیا ہے وزیر خارجہ نہیں یعنی مائک پامپیو نے انہوں نے کہا جی تیس دن کے اندر اندر آپ سیز فائر کریں اب یہ کہا کیوں انہوں نے بھئی امن تو کولیجن پارٹنر ہے نا بمبارڈمنٹ میں وہ شامل ہے شامل ہے سعودی عرب یوئی اور با وہ اس لیے کہ کانگریس کے کچھ ممبرز نے بہت شور مچا ہے کہ بہت ہو گئی اور کیوں شور مچا ہے کہ یوئین کی وہ ریپورٹ آئی ہے جس میں کہ ظلم و بربریت کافی وہاں دیکھی گئی ہے یوئین کی ریپورٹ کشمیر میں اس کو یاد نہیں آتا ہم ایک پاچھل ایسی طور پر لیکن آپ کنٹینی یمن نہیں رکھے گا اس پہ بھی چھوٹا سیکھ کیونکہ یہ ساری چیزیں میں نے بتایا تمام معاملات تمام معاملات تمام مشکلات تمام محرکات ایک دوسرے سے اکیسویں صدی میں جڑے ہوئے ہیں تو بات درست ہے کہ کشمیر پہ نظر نہیں پڑتی اور کیوں نظر نہیں پڑتی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آوارگی یہ شبنم ہے اس میں کوئی جرم آفتاب بھی ہے ہم نے کتنی کوشش کی اس کو اقوام میں متعدہ کی ایک درجن ریدوروشنز جو پاس ہوئے ہیں ستر سالوں میں ہم نے کتنی کوشش کی اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ بھئی ہم نے تمام تر کوشش کر لی اب یہ جو ہے دنیا نہیں مانتی ہے تو میں مان لوں گا لیکن اگر میں اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوں ایز سفیر بھی میں جتنا عرصہ رہا ہوں پانچ سال تو اس میں یا باقی عوضوں پر تو میں کہوں گا کہ جتنی ہمیں ہماری کوششوں اور کابشیں ہونی چاہیے تھیں انٹرنیشنل منظر نامے پر ہم نے نہیں کی بلکہ ہم بس یہ ٹاک شوز اور باقی اپنے گھر میں ہی اب آ جاتے ہیں دوبارہ اس پر تو کیونکہ یہ لابی اس میں جو اخلاف ہے جو ہمارے اس موقع کی چاہتی ہے کہ نہ ہو یہ ہمارا موقع سنا جائے دنیا میں وہ لابی زیادہ مضبوط ہے اور وہ انڈیا ہے بسیکلی لہٰذا لہٰذا جس کی وجہ سے لیکن اب جس جس تیزی کے ساتھ یہ موجودہ حکومت نے ہر لیول پر پہلے کوئی پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ بات نہیں کرتا تھا پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ ہر موقع پر ہر فورم پر بات کرتا تو ایک تھوڑا سا ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے ایک روشنی کی کرن کشمیر کے لحاظ سے بھی نظر آ رہی ہے کہ ہم اپنی کوششوں اور کاویشوں کو بڑھا کے اقوام متعدہ کی کرنا اب آ جائے یمن کے بارے میں یمن بھی کیونکہ ایک باتم لائن پریشر بڑھا ہے لیکن اگر کشمیر کے بارے میں آج امریکہ میں پریشر ہم بڑھوا دیں اور ان کے عوام اور ان کے لیجسلیٹرز جو نہیں کہ ان کے سینیٹر وہ جا کے جس طرح کی یمن کے معاملے میں انہوں نے کیا ہے جس طرح کی یمن کے معاملے میں کیا ہے اگر کشمیر کے معاملے میں یہی لیجسلیٹرز اور یہی سینیٹرز اور یہی ان کے ہاؤس آف کامن کے لوگ شور مچانا شروع کر دیا اور عوام مجبور ہو جائے گا ٹرمپ ابھی بھی تو ٹرمپ مجبور ہوا نا ٹرمپ نے تو پہلے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اقوام میں اس وقت بہت سارے ایسے طریقہ ایکار ہیں جس کے تعدادہ مجبور کرتے ہیں تو یمن میں اقوام متعدہ کی رپورٹ آئی یمن میں وہاں کی اپنی عوام نے شور مچایا وہاں کی اپنی سینیٹر نے شور مچایا کہ یمن کا معاملہ ختم کرو ہم خام خاکے کو لیٹرل ڈیمیج کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ شامل ہے نا بمبارڈمنٹ میں کشمیر میں امریکہ خود تو شامل نہیں مجھے تو ٹو تھاؤزن یاد آ رہا ہے ہم بھی گئے تھے انسار برنی میں ہمارے ڈاکٹر نیوز آفیت حائق صاحب اور دو تین دوست اور وزٹ کیا تھا بیفور وار عراق کا اور وہاں تو مجھے جنرل ڈیک چینی اور کولن پاول یاد آ رہے ہیں وایسا ورسا اگر دیکھیں تو یہی جے کول لے لیتے ہیں پھر اس پر کنٹیوز رکھیں گے جی اسلام علیکم مالکم سلام انتیاز صاحب منیر بات کر رہا ہوں جی بھائی جان میں نے کہا کہ ابھی کون سا لمبا میں پوزیون کروں چھوٹا سا پوزیون کروں گا کیونکہ بہت اچھے بیٹھے ہیں آپ کی باتیں سنیں ہم تو اچھا ہے اب میرے کہنے کا مقصد ہے کبھی بھی آزاد کشمیر میں انٹرسٹیڈ نہیں لے گا وہ جو ہوتا ہے ابھی یاؤ بھی پوچھا ہو در سعودی عرب تو بغل میں شوری مومے رام رام اس بات کو تو چھوڑے اب کراچی ابھی یہ جو عمران خان ہے یہ انتشار زیادہ کلاتا ہے اور کام پہ توجہ کم کرتا ہے سوال کیا ہے آپ کا میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہے نا اسلام بات جو ہے نا گٹر کے ڈھکنوں پہ جو ہے نا مہن جو دڑوں کا جو ہے نا اسٹم لگا کر وہ کر دیا اب یہ کیا ہے ہم کوئی جاندے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں صوبوں میں نفر سے دلوارا ہے اور جو اعتقاف کرنا ہے کسی کے ساتھ کرو باقی جو ہے نا بات مہنے اس میں ایکشن لیا ہے وہ جب یہاں سردار شاہ نے یہ بات کی تیسرین اسمبلی میں آ تو وہاں اسلام آباد میں سی ڈی اے نے اس بارے میں اس کو کہا گیا ہے ایکشن لیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ معاملہ آیا تھا بے کوئی صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب سے بھی اس پہ بھی پوچھتے اور وہ یمن کا چونکہ ایک اہم ایشو ہے اور اس سے ہم آہ وابستہ ہیں اس لیے بات کی جائے جی خان صاحب ہم نے دیکھنا یہ ہے اس کے اس کا ایک اور انگل دیکھ لیں نا دیکھیں امریکہ پہ تو پریشر پڑا وہ حتم اب سعودی عرب اس پہ کیا فیل کرے گا اور اگر وہ جو خلا محسوس ہو کیے کرے گا سعودی عرب جو تیس دنوں میں بند کرنے کو آیا امریکہ اپنی اس وقت جو جتنی بھی سائبر کنٹرول ہے اس کی سب سے زیادہ اس وقت کمانڈ امریکہ کی ہے وہاں جو بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے جو جو ٹارگٹ ایڈنٹی فائی ہو رہی ہے جو وہاں کی گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے ان تمام کو جس طرح کے ڈراؤن کے معاملے میں ہمارے پاس ہوتا رہا یا عراق میں ہوتا رہا تو وہ وہاں ہو رہا ہے اگر وہ ویڈرہ کر لے گا تو ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا اور جب امریکہ سپورٹ ویڈرہ کرے گا تو تو یوئی وغیرہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایک ہفتے بیک ہو جائے تو اب نہیں چل سکتے تو اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم پر کیا پریشر پڑ سکتا ہے ہماری معافلت بھی ہمارے بھائی بھی ہیں ہماری مدد بھی کرتے ہیں سب سے بہترین ہمارے تعلقات رہے ہیں چائنہ کے بعد سعودی روبر چائنہ سے تقریباً برابر تو اس لحاظ سے ہمیں ہم کتنا ساتھ دے سکیں گے جب وہ مسئیبت میں اگر آئیں گے اس معاملے میں نہ صرف یمن کے حوالے سے دیکھیں جب انہوں نے اربوں ڈالر لگا دیئے ہیں سعودیز نے اور اتنی اپنی جہاز اور اپنی مشینری اور اپنی سارے معاملات وہاں ڈپلائے کی ہیں اور اپنی کیجولٹیز برداشت کی ہیں یوئی میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کیجولٹی آ رہی ہے اور کوئی سعودی عرب میں آ رہی ہے کیجولٹیز برداشت کی ہے تو وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے تو دامے درہمے سخنے کوشش کریں گے اپنی کہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ ملک سے اس کی مدد لی جائے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی حالات سعودی عرب کے لیے پیدا ہوں گے پریشر میں آئے گا جیسے خوشیگی کی کیس میں پریشر میں آ گیا تھا اور ابھی بھی ہے تو اس صورت میں پاکستان کی طرف خود بخود سعودی عرب دیکھے گا تو پاکستان اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور زیادہ کمپلیکسٹیز اور کمپلیکیشن سامنے آ جائیں گے مشکل میں آ جائے گا پاکستان اور آج دیکھیں کہ ہمارے پاس وزیر خارجہ ایران کے آئے ہوئے ہیں اچانک ان کا دورہ بنا ہے گوکے اس کا مقصد ہے ظاہری طور پر جو ہے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گارڈز جو اغوا ہو گئے ہیں تو میں سے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے یہ کیونکہ خطے کے جو تغیرات اور جو حالات اور جو معاملات تبدیل ہو رہے ہیں ان تغیرات کو مدینہ رکھتے ہوئے ایران بھی پریشان ہے سعودی عرب بھی پریشان ہے اور ان دونوں کی پریشانیاں پاکستان کی پریشانی تو ہے ہی ہے تو لہٰذا دیکھیں کہ وزیر خارجہ کتنا اچانک اپنے پروگرام بنا کے سیدھا پاکستان میں اس پہ خوش ہو خوش ہو کہ یہ بریک میں چلتے ہیں خان صاحب واپس آئیں گے تو پھر ڈیٹیل اس پر گفتگو رہیں گے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ایک بریک کی جانی پڑتے ہیں واپس آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جی ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں کیپٹن جمیل احمد خان صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے خان صاحب دو باتیں تاکہ ایک تو یہ ہوا کہ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہر معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لوں گا لیکن ہم نے یہ دیکھا ابھی تک یہ پریکٹس ہو نہیں سکی پریکٹیکل ہی نہیں ہو سکا ان فرم ضرور کر دیتے ہیں وہ یا کوئی بھی ان کا فوکل پرسن اعتماد میں نہیں لے رہے پارلیمنٹ کو دوسرا یہی سلسلہ آ جاتا ہے پی اے سی اپوزشن ہے اپوزشن کر رہی ہے اور وہ آل پارٹس کانفرنس بھی اے پی سی ہونے جاری ہے تو ٹھیک ہے عمران خان یا تحریک انصاف ایک طرف اسٹیٹ ایک طرف اسٹیٹ مقدم ہے ہمارا پاکستان تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو یہ کرائیسز ہیں اس خود بھی اے پی سی کو اس پر بات کرنی چاہیے اور ایک سپورٹنگ آپ حکومت کو سپورٹ نہ کریں اسٹیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے تجاویز آپ مرتب کریں اور دوسری بات یہ کہ ایک اس پر بھی کافی گفتگو ہو رہی ہے عالمی سطح پر کہ ٹرمپ نے اگین ایک اور متنازع بات کی ہے کہ جو تارکین وطن ہیں وہ اگر وہاں پہ جو پیدائش ہوتی ہے بچوں کی پہلے یہ تھا کہ ان کو نیشنلٹی مل جاتی اب انہوں نے کہا ہم ان کو ان کو بھی نہیں دیں تو ترتیب آپ خود اس میں دیکھ رہے ہیں جیہاں تو پہلا سوال پہلے سوال کا پہلا حساب اور اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن یا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی جو ہے کیا اس معاملے میں ان کا کیا ہونا چاہیے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی تو خیر چلیں اس کے دوسرے اگراز و مقاصد ہیں لیکن اپوزیشن ایزا ہول یا پی سی کا جو انہوں نے میٹنگ بلائی ہے میں ایک سب سے کامیاب تجربہ ہمارے ملک میں ماضی قریب میں جو ہوا ہے وہ ہے ہمارا نیشنل ایکشن پلان کا جس میں تمام پارٹیز اپنے تمام اختلافات اور سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک بیس پوائنٹ کے ایجنڈے پر راضی ہوگی نہیں اور وہ نیشنل ایکشن پلان اب تک قائم دائم ہے اور اس پر عمل پشلی حکومت تو نہیں کر سکی اتنا یہ حکومت ابھی کوشش کر رہی ہے کتنی کامیاب ہوتی ہے آگے وقت بتائے گا تو اس میں کوئی ریویو کی ضرورت ہے یا بلکل پرفیکٹ ہے ٹوئنٹی جو پوائنٹس ہے بلکل پرفیکٹ ہے یا اس میں کچھ امنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے میں اس پر کافی بات کرتا رہا ہوں میں جلدی سے میں بتا دوں کہ یہ ٹوئنٹی پوائنٹس میں شروع میں بھی جب کرٹسائز میں نے کیا میں اس وقت تعریف کر رہا ہوں اپنی سیاسی پارٹیز کی کہ وہ متفق ہوئے کسی قومی ایجنٹے پر یعنی مملکت پاکستان کے فائدے میں بیس پوائنٹ پر رہ جائے ہیں اب رہا سوال اس کے ٹیکنیکل مہرکات جو کہ بیروکریٹس مجھ جیسے جو ابھی میرے ساتھی ہیں تو میں نہیں رہا بیروکریٹس یا ڈپلومیٹس تو اس میں ان کا کام ہے کہ ہر بیس پوائنٹ کا ایک ایک پوائنٹ کی اپنی فیزیبیلٹی بننی چاہیے ٹھیکی مثال طور پر مدرسوں کی بات ہوتی ہے کہ کیروکرم چینج کیا جائے ٹھیکی مثال کے طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ پیسٹی بیلڈ کیا جائے مثال کے طور پر بات ہوتی ہے کہ اس میں جو بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ پوائنٹ وائز آپ کی فیزیبیلٹی بننی چاہیے انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ان کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے بیس کے بیس پوائنٹس کے لیے پیسہ چاہیے بجٹ چاہیے فیزیبیلٹی چاہیے اس کے سٹیپس چاہیے کہ کس کس طرح کیا کیا ہوں گے امپلیمنٹیشن پلان چاہیے اس کی انپٹ اور آؤٹ پٹ کو اسیس کرنے کا نظام چاہیے کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا تو میرا مقصد کہنے کا ہے وہ سیاستدانوں کی تعریف یوں کی جائے گی کہ وہ ایک جو ان کا پالیسی سازی کا جو ہے جو منصوبہ سازی کا کام تھا انہوں نے کر دیا اور تمام پارٹی نے اس لیے میں اب جو پاکستان جس جس مسیبت اور گرداب میں گھراوا ہے اس کے لیے جو مملکت پاکستان کے لیے کیا دو چیزیں ہیں معیشت اور دوسری چیز کیا ہے فارن پالیسی کے کارنر اسٹرون جو ہے مارے تمام فارن پالیسی جو حکومت بناتی ہے مختلف وقت کی ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری صحیح ہو لیکن جو مملکت پاک جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر اسٹرون ہے تو اس کی اس کے لیے بیشت کا مسئلہ ہے اس کو کارنر اسٹرون کرنا چاہیے یعنی کہ ایک نومک ڈیپلومیسی اب تک کسی کو ہوش نہیں ہے ہم اے پی سی اور یہ کانٹیو کواست کالر ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم آپ کو جمعی صاحب کو میرا سلام میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو اے پی سی کانفرنس بلا رہا ہے ایک تو اس میں ہر عام آدمی میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ اتنی جلدی اے پی سی بلانے کا مقتصد سوائے بدنیتی کی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ چھے مہینے بعد بلائیں تاکہ آپ پاس کوئی گراؤنڈ تو ہو کہ آپ فلاں کچھ کر رہا نہیں کر رہا دوسرا یہ ہے کہ جمعیز آپ سے میں ایک بات یہ تھا پوچھ کروں گا کہ امریکہ کا اب اثر جو پاکستان پر تھا اب جو خطے کی تبدیلیاں آ رہی ہیں کی پیک آ رہی ہے اس میں اس کے اثرات کے ساتھ تک آئیں گے جی خان صاحب جی امریکہ کی اثرات پاکستان پر جو پہلے تھے اس سے کم اس لیے ہونے چاہیے کہ جس بلوک میں ابھی ہم شامل از خود اور قدرتی طور پر ہو گئے ہمارا اپنا بھی ظاہر ہے یہی ہمارے لیے راستہ نکلتا تھا اور پہلے تو یہ ہے کہ چین ہمارا ہمیشہ سے دوسرا ہے رشیہ جیسے ملک سے ہمارے تعلقات پہلے کے مقابلے میں اور باقی بائی لیٹرل ہمارے اور ملٹی لیٹرل ہمارے جو تعلقات غیر بڑے تحریکے سے آگے بڑے اس سے تعلقات اب دیکھیں ایران رشیہ چائنا اب یہ تھوڑی سی اس میں ایک اور تھوڑی سی پیچیدگی والی بات ہے لیکن میں چاہوں گا کہ تیس سی سیکنڈ میں ایران رشیہ چائنا ترکی اور باقی ممالک سنٹرل ایشیا کے وہ شنگائی کوپریشن جو آرگنائزیشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں یعنی ایک معایدہ ہے اور ایتناumic کوپریشن جو آرگنائزیشن ہے اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں دو ایسے معایدیں ہیں اس خطے کے جس کو کہتے ہیں ریژنال آرگنائزیشن اس ریژنال آرگنائزیشن میں ایک دوسرے کی مفادات منسلک ہے اور ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک بلوگ بنا ہے یہ بلوگ بنا ہے اور خاص طور پر ایمیریکن انفلونس کو فیس کرنے کے لیے امریکن انفلونس سے یا امریکل جو ہمارے اوپر اثر ہے یا ان کا انفلونس ہے اس کی وجہ ہے نا وہی تکلیف میں یاد آپ سے اگر میں قرض لوں تو آپ کے انفلونس میں نہیں آنگا تو آپ میری چیز لے جائیں گے اٹھا کے کہ بچھئی کہ آپ اس کو دےو مجھے محافظہ یا اپنا گھر بیچو مجھے یا اپنے سامان بیچو گھر کا تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے قرض لیے میں ہے اس میں چاہے آئی ایم ایپ کے ذریعے لیے ہو ورلڈ بینک کے ذریعے لیے ہو امریکہ اس کے بورڈ پر بیٹھا ہوئے اور ڈیسیشن میکنگ میں ایک بڑا قلیدی کردار امریکہ کا ہے ٹھیک تو اس لحاظ سے جب تک کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے دیکھیں کسی ملک کی عزت وقار احترام اس وقت قائم رہ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو مضبوط بنائیں کسی کمبے اور کسی خاندان کا عزت احترام وقار کسی محلے کسی شہر کا عزت وقار مقام اس وقت بہتر ہوگا جب آپ اپنے گھر کو مضبوط کریں گے آپ کا اگر گھر کمزور ہے یور فارن پالیسی can never deliver unless your own government is dysfunctional made functional if your own government is dysfunctional and corrupted corrupt government then your فارن پالیسی really cannot deliver anything to you تو یہ تو ہمیں بات ہمیں clear ہونی چاہے اور یہ ہی ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ جو پچھلے دس بارہ پندرہ سال جو کھلوار ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے معاملات میں میں سفیر تھا میں دیکھتا تھا کہ یہی سربراہان جن کو ابھی تھوڑا فیس کرنا پڑھ رہا ہے میوزک فیس کرنی پڑھ رہی ہے وہ یہی سربراہان اپنے پرسنل تعلقات بنا رہے ہوتے تھے یوئی میں کوشش کرتے تھے کہ سفیر جو ہے اس کی نظر سے اوجل ہو کے بھی اور اپنے اپنے تعلقات بناو ملک کا بھئی کیا بنے گا مملکت یہ یہ تو بہت پریکٹس رہی ہے اگر تھوڑا سا لوکل اس پر آ جائیں کہ یہ اسلامباد میں آزم سواتی صاحب والا معاملہ چل رہا ہے اب اس میں اتنی کورٹوورسی خود پیدا کر دی ہے حکومت میں کہ آزم سواتی صاحب نے پہلے کچھ کا پھر کچھ کا پھر حکومت کے آگئے سپوک پرسنٹ انہوں نے کچھ اور کا پھر فواج چودی صاحب کا ایک غصہ آگیا یہ سارا تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے سندھ آئی کورٹ کا ایک ججمنٹ بھی موجود ہے چلیں وہاں ایکسرسائز نہیں ہو سکتا لیکن حکومت کو خیال کرنا چاہیے دوسرا آئی جی ہے یہ آپ کسی ادارے کو اس چینل کو چلا رہے ہیں آپ کا کوئی سی او ہے آپ کا ڈائریکٹر ہے آپ کے باقی پورا ایک ایک سسٹم نظام ہے نا اس کے کوئی قواعد و ضوابط بنے ہوئی ہیں اسی طرح کوئی کوئی اور ادارہ ہے اس کے بھی قواعد و ضوابط ملک چلانے کے لیے بھی کچھ قواعد و ضوابط بنے ہو اس کا نام ہے رولز آف بزنس دستور کے بعد رولز ریگولیشن کے بعد ایک رولز آف بزنس ہے جس میں کہ پرائیم نیسٹر جو کوئی چیف ایگزیکٹیو ہے اس کو یہ اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ڈائریکٹیو دے اب آ جاتا ہے کہ اس کا استحقاق تو ہے وہ ڈائریکٹیو غلط بھی ہو سکتا ہے لیگل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی پرائیم نیسٹر ٹھیک ہے اب استحقاق جس نے implement کرنا ہے اس کا استحقاق ہے اسی کتاب میں دیا ہوا ہے اس کا اس تحقاق ہے کہ اس حکم کی بجہ آوری نہ لائے اور اس کو پرائیم منسٹر کو لکھ کے بھیجے کہ اس میں یہ یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایمپلیمنٹ ہونا مشکل ہے جب پرائیم منسٹر کو سمری جاتی ہے پرائیم منسٹر اسے اگری کر جائے تو کیونکہ نے زبانی انہوں نے آرڈر دی ہے زبانی بھی تو وہ ڈیریکٹیو ہے نا دیکھیں چیف جسٹس ہے اگر زبانی وہ لے لیں کاغنیزنس کبھی زبانی وہ سوہ موٹو ہے اور سیکنٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا براہ راز ذمہ دار ہے زبراہ راز ذمہ دار ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک نکتہ بتا دوں تو پتا پڑ جائے گا سیکرٹی کا فرض تھا کہ سمری بنا کے بیجے اور بتائے کہ بھئی اس میں یہ خد اخوال ہے نہیں ہو سکتا اب سیکرٹی صاحب جو اگر لیڈ گئے اور انہوں نے یہ کرنا ہی تھا اور نہیں بتائے پرائیم منسٹر کو چلے بڑی اچھی آج دلچسپ گفتگو رہی اور ناظرین آپ نے پرگرام دیکھا فرنڈ پیج اور ایک اچھی امید کے ساتھ جو خان صاحب نے بھی کہا پاکستان کے استحقام خارجی اور معاشی استحقام کے ساتھ کی ہوپ کے ساتھ ہم سب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان آلویز زندہ بان موسیقی